لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ روایت ہے قَالَ قَالَ النَّبِيُّ آخِرِ يَوْمٍ مِّن شَعْبَان وہ فرماتے ہیں سلمان فارسی رزمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں یہ خدوہ ہمیں دیا فَقَالَ اور آپ نے فرمایا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسِ شَهْرٌ عَذِيمٌ ایک بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے شَهْرٌ مُبَارَكٌ برکتوں والا مہینہ مہینے کے روزوں کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے تو اسلامی مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے اب یا تیس کا ہوتا ہے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے یہ نہیں کہا کہ تیس روزوں کو فرض کیا گیا اور اس رات کے قیام کو یعنی ترابی کو سواب کی چیز بنا دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا یعنی کوئی نفلی کام جو ہے اس کا جو عجر ہے وہ اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی فرض کام پر عجر دیا جاتے ہیں اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور آگے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے تو آخری عشرے کو اتکو من النار فرمایا گیا ہے تو اس لئے اس میں اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ زیادہ مانگی جائے کہ جو شخص اس مہینے میں ہلکہ کر دے اور کم کر دے اپنے خادم کے بوجھ کو اور اس کا جو ڈیوٹی ٹائم ہے اور جو اس کی اوپر سختی ہے اس کو اگر کم کر دے تو حق تعلیشانو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ قلبہ طیبہ ہے اور استغفار کی کسرت ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا جو ذکر ہے اس کی کسرت کرنی چاہیے اور تین سو مرتبہ کم از کم روزانہ صبح شام جو ہے کلمہ طیبہ کا کلمہ طیبہ کا وٹ کرنا چاہیے اور استغفار کی کسرت روزانہ جو ہے معمول ہونا چاہیے کم از کم تین سو مرتبہ استغفار صبح شام جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ جنت کی طلب ہے اور آگ سے پناہ مانگنی ہے تو جنت کی طلب بھی ہم نے کرنی ہے اس مہینے میں جنت کی طلب کی دعا زیادہ کرنی ہے اور اللہ کے عذاب سے اور آگ سے پناہ مانگنی ہے یہ تو ہماری لیے ضروری ہے اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے مانگنا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا اچارہ نہیں ہے اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا تو قیامت کے دن میرے حوض سے اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے حوض سے جو مقام محمود پر حضور کو حوض یہ سے نوازہ گیا ہے جو کوسر کا حوض ہے تو میرے حوض سے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لے گئے گی تو جو قیامت کی اتنی سختیاں ہیں اس دن اور اتنا دن کی مدت ہے اور لمبائی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے تو جو شخص یعنی کسی روزہ دار کو پانی پلا دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو حوض کوسر سے ایسا پانی پلائیں گے جامع کوسر ایسا اس کو پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو دوبارہ پیاس اس بڑے دن میں اور عظیم دن میں اور خطرناک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لے گئی تو یہ حقیقت ہے جی اور یہ اس مہینے کی برکات ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی اس مہینے میں جو ہے ذکر عبادت کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ کیجئے اور شیطان جو ہے روایتوں میں آتا ہے اس مہینے میں اس کو باند دیا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کس کدر رش ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور ما شاء اللہ سے جگہ مسجد میں ملنا مشکل ہے تو اللہ کرے کہ جس طرح ابھی شروع میں مسجدیں بھری ہیں اور پورے مہینے میں اسی طرح یہ مسجدوں کی رونق جو ہے وہ برقرار رہے اور پھر اس کے بعد جو گیارہ آئندہ مہینے ہیں گیارہ مہینے اس میں بھی جو ہے ہماری مسجدیں اسی طرح آباد رہیں اللہ علیہ اللہ علیہ